اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آج ہم بنائیں گے دہی بڑھے اس کے لئے ہم نے دہی لی ہے ساتھ میں ہمارے پاس ہے یہ سبز شٹنی دھنیے کی اور سبز مرچ کی بنائی پودینہ نہیں ڈالا بری کٹے ہوئے پیاز ہے ہمارے پاس ایک ادر پیاز لی ہے ٹماتر بندگو بھی اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور کٹی ہوئے مرچ بیسن کے ہم بنائیں گے بڑے اس کے لئے ہم لیں گے بیسن اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی تقریباً میٹھا سوڈا نمک کٹی ہوئے مرچ پیلی ہم بیسن کو اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ میٹھا سوڈا جو ہے اس میں برابر ہو جائے اب پانی کے ساتھ اس کو بہت گاڑا نہیں بنائیں گے پتلا بنائیں گے اس کو آپ نے یا تو بیٹر سے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ یوز کریں ویسے ہاتھ کے ساتھ اس کو بہت سارا بیٹ کرنا ہے بہت دیر یہ دیکھیں اتنا پتلا ہونا چاہیے اس میں ہم نے دو ادر دالو بریٹ پر ہی کاٹ کے پکنے کے لئے رکھ دیں اب یہ گل گئیں اس کو اتار دیں پین ہم نے گرم کھتی ہے اب اس میں ڈالیں گے آئل آئل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے بڑے یہ دیکھیں جی بڑے ہم نے ڈال دی ہیں اب دو سے تین منٹ کے لئے ایک سائٹ پکی اب اس کو چینج کریں گے بلکل ڈاگ براؤن نہیں کرنے میڈیم براؤن رکھیں گے ان کا کلر دیکھیں جی بڑے ہمارے رڈی ہو گئے ہیں بہت اچھے سے اب اس کو ٹھنڈے پانی میں ہم ڈالیں گے تقریباً پانچ ہے سات منٹ میں یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اس میں پانی جازب ہو جائے گا اور باقی جو ہے وہ دہی میں ہو جائیں گے آلو ہم نے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے بوائل کر لیا ہے بلکل سوفٹ ہو جائیں اس کے اوپر ہم بڑے سیٹ کریں گے سبز چھٹنی دھنیے اور سبز مرش کی چھٹنی ہے اوپر سے ہم ڈالیں گے بند گوپی اور ٹوماٹر چاٹ مسالہ پیاز لچھتار ڈال لیں گے چلی پلیکس دہی کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور اس کے اوپر پھر سارا ڈال لیں گے اس کے اوپر دوبارہ سیم سیلٹ ڈالیں گے پیاز سبز چھٹنی ڈالیں گے چاٹ مسالہ الحمدللہ جی ہمارے دی بڑے بہت اچھے رڈی ہوئے سبز چھٹنی کے ساتھ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے بہت اچھی سی ریسپی لے کہیں گے تب تک اپنا اپنے گھروں کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ